ہریانہ کانگریس میں چھڑی اندرونی تقرار کے بیچ پر مکھے مندری ہودا نے دلی کے اپنے آباس پر ایک اہم بیٹھک کی جس میں ہودا دھڑے کے پارا ویدھائکوں نے شرکت کی بیٹھک کے بعد سمواداتاؤں سے مخاطب ہوئے ہودا نے جناووں کو لے کر اپنی تیاریوں کا خلاصہ کیا حالانکہ مانا تو یہ جا رہا ہے کہ اس پیٹھک میں ہودا دھڑے نے صوبے کی کمان اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے تیزی سے گول بندی شروع کر دی ہے اور ہائی کمان کو اپنی ملشہ سے صاف افگت بھی کرا دیا ہے لیکن فیلحال تو اس بات پر چرچہ کرنے سے ہودا پچتے ہی نظر آئے ہم نے بیٹھک میں شامل ہوئے ویدھائکوں سے بھی جاننا چاہا لیکن فیلحال تو ویدھائکوں نے بھی چپی سادھنے میں ہی بھلائی سمچی سر کانگریج میں نیتت پریورتن کو لے کر جو بات جی تو ہی ہے سب ٹھیک چل رہا ہے تورجی کے ساتھ آپ کتنے ویدھائک ہیں سر سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ہودا کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کا تو ابھی ایک میراثن جو بیٹھک چلی تھی پور مکھے منتری ہریانہ کے ہودا صاحب ان کے نیتت میں ابھی ان کا دعوی ہے کہ زیادہ تر جو ویدھائک ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اشوک تور جو کی اس وقت صوبے کی کمان سنبھال رہے ہیں ان کے پیچھے ویدھائک کم ہی نظر آتے ہیں ایسے میں لگتا ہے کہ ستہ پریورتن کو لے کر چرچہ ضرور ہوئی ہوگی لیکن اس بات کا کھلاسہ فیلحال اس بیٹھک کے بعد مکھے منتری پور مکھے منتری ہودا جو سامنے آئے انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اس وقت دلی سے میں کیمرامین کیسر کے ساتھ کلدیب سنگھ پٹھانیا آر نائن ٹی وی کے لیے